اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات گئے تبلے جنگ بچ چکا ہے پرویز الہی کو اٹھانے والوں کو اپنی پڑ گئی ہے اور چودری پرویز الہی کو اٹھانے والوں کی شامت آنے جاری ہے لاہور ہائی کورٹ کے ججز لنکا ڈھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اندر خات جوڈیشری میں کیا پک رہا ہے کیا یہ کوئی لاوہ ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے یا پھر یہ ایک موقع کی تلاش ہے اس وقت میک اور بریک مومنٹ پر ہے اور اسی حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور آئندہ جو کل سے نیا ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے ورکنگ ویک جو شروع ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کچھ بہت بڑے سرپرائزز دیکھیں گے کیونکہ یہ بات کہی گئی چودری پرویز الہی والے معاملے کے اندر کہ سسٹم نے ریاکٹ کیا ہے سسٹم نے جواب دیا ہے جوڈیشری کو سسٹم نے جواب دیا ہے پاکستان کی عدلیہ کو تو کیا اب عدلیہ کی طرف سے بھی جواب آ سکتا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے رکھنی ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ بلکل بھی پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اہم ترین ادارے پاکستان کی بقا کے زامن ادارے اور آپ دیکھ لیں چاہے پارلیمان ہو پاکستان کی عدلیہ ہو پاکستان کی فوج ہو یہ سارے ادارے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ان کا آپس میں میچول کوپریشن کے ساتھ اپنا اپنا کونسٹیٹیوشنل رول ادا کرنا اور پاکستان کی پروگریس اور پاکستان کی پروسپیریٹی کے لیے جو بھی یہ کر سکیں وہ سب کچھ کرنا یہی ایک آئیڈیل کیس سینیریو ہے لیکن انفورچنیٹ ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں ایک لطیفہ بھی ہوا ہے ملک میں عام انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے بعد اب نون لیگ نے بھی آستینے چڑھا لی ہیں اور عوام کو پاگل بنانے کا فیصلہ کیا ہے اب نون لیگ کے جو مرکزی رانما ہے اتا تارڈ انہوں نے کہا ہے کہ مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہونے کی صورت میں ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے اور انہوں نے کہا کہ اگر اگلے سال ماہ فروری تک ملک میں عام انتخابات منعقید نہ ہوئے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی ٹرک پر سوار ہوں گے اتا تارڈ سے پوچھے گئے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ عمران خان بھی اس ٹرک پر سوار ہوں گے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بالکل عمران خان بھی ہمارے ساتھ اسی ٹرک پر ہو سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات نون لیگ کر رہی ہے اور یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ ہے انہیں کہیں نہ کہیں عمران خان کا سہارہ چاہیے اور عمران خان ویسے سب کو ایبسلوٹلی نوٹ کر بیٹھا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ اتجاج میں شرکت کریں اور نون لیگ اتجاج کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف آپ کے ساتھ جو مزاک ہو رہا ہے جو تماشا ہمارے ساتھ لگایا جا رہا ہے جو عوام کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے وہیں دوسری جانب استقام پاکستان پارٹی نے ہلکہ بندیوں کا دورانیا کام کرنے کے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اقدام پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور آئی پی پی کے صدر علیم خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جمہوری عمل کا تسلسل ضروری ہے اور انتخابات کے جلد انعقاد کی حمایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت خوش آئند عمر ہے اس سے بہتر حال نکلے گا بہتر ملکی مستقبل اور معیشت کے لیے عام انتخابات سے متعلق ابحام دور ہونے چاہیے تو ناظرین اکرام یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ہو یہ رائے کہ اب الیکشن کمیشن کو اس بات کا کریڈٹ دیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن فروری کی بجائے جنوری کے انڈ پہ جا کے الیکشن کی ڈیٹ دے گا جو کہ چوبیس تاریخ الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی اہم حلقہ بندیاں بڑی جلدی جلدی مکمل کر لیں گے اصل میں امریکہ بہادر یورپی یونین اور آئی ایم ایف کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے الیکشن کمیشنر سے ملاقاتیں ویسے ہونی تو نہیں چاہیے انفرادی حیثیت میں دوسرے ملکوں کے سفیروں سے مجھے اس چیز کی ابھی تک سمجھ ویسے نہیں آ رہی دوسری جانب مہنگائی اور بجلی کے بلوں پر نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ اتنا کچھ ہوا نہیں ہے کہ آپ شیٹر ڈاؤن ہڑتال کریں البتہ کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اضافے کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا جبکہ تاجر برادری کی جانب سے کل ملک بھر کے اندر شیٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی گئی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہت سے چیزیں اس وقت پک رہی ہیں اور بہت کچھ اندر کھاتے چل رہا ہے مشکلات نظام کے لیے اس وقت بڑھتی جا رہی ہیں صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال سرپرائز بھی دے سکتے ہیں البتہ اس حوالے سے مجھے ذرائع نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے کنسرن کا باعث بھی ہو سکتی ہے میں صرف کنفرم کر لوں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں رکھوں گا کہ کچھ مینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ پیغام کمیونیکیٹ کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ بیک ڈراب پہ چل رہا ہے لیکن ایک چیز واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ معاملہ صرف عارف علوی کا نہیں ہے وہ چلے جائیں گے تو صادق سنجرانی صاحب آ جائیں گے نگران یا قائم مقام صدر چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال چلے جائیں گے پیچھے قاضی فائزی صاحب آ جائیں گے لیکن کیا معاملات یہیں پہ رکے رہیں گے یہیں سے مسئلہ ہے میں جو بات بار بار کر رہا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے مقتدر حلقے اور پاکستان کی عدلیہ اس میں صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نہیں ہیں سپریم کورٹ میں بہت سے دیگر ججیز ہیں کل کو جسٹس قاضی فائزی صاحبی اگر آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہو سکتے ہیں اس لمباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بہت سے ججیز ہیں اور اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو بات اس وقت اندر کھاتے چل رہی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر دوسری جانے مراد سعید نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ عمران خان ریاست کی تحویل میں ہیں پہلے بھی ان پر حملہ ہوا انہی ٹاؤٹ سے اسی طرز پر بیانییں بنوائے گئے تھے اب دوبارہ خونی لبرلز اس شخص کے خلاف منافرت پھیلارے ہیں جس نے دنیا کے سامنے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جس کی کوششوں سے دنیا نے اسلاموفوبیا کو تسلیم کیا اپنے ٹاؤٹس کو بٹھا کر کوئی بھی بیانیاں بنوائے لیں ان کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی ذمہ دار اب صرف اور صرف ریاست ہوگی پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں عمران خان آپ کے اور عوام کے مابین آخری پردہ ہے انفرادی آناوں بیرونی مفادات اور چوروں کی خوشنودی کے لیے اس پردے کو چاک مت کرو نقصان صرف اس سرزمین کا ہوگا جس کے دم سے ہم ہیں اور ہم سے زیادہ تم معتبر ہو ورنہ ان سرحدوں سے باہر اپنی حیثیت سے تم واقف ہو اب یہ ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے ظاہر ہے جو مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی وکیل کے چناؤ کے حوالے سے اس پر یہ ان کا رسپانس ہے اور اویسلی چیزیں اچھی خاصی اندر کھاتے تپی ہوئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کافی زیادہ کنسرنز ہیں اس وقت اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین اکرام اب یہاں پر اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں عمران خان کے لیے اس وقت آپشنز جوڈیشری کی طرف سے ہی ہیں چیف جسیس آف پاکستان عمرتہ بندیال کے اند پر بہت کچھ ہے ان کے پاس اس وقت ان کے ہاتھ میں بہت سی چیزیں ہیں اور وہ جاتے جاتے کچھ بڑے سرپرائزز دے سکتے ہیں اور ظاہر ہے جسیس کازی فائزیسہ یا کوئی بھی جج دیکھیں جسیس کازی فائزیسہ سے کوئی ہارش فیلنگ ہماری نہیں ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں پوری قوم انہیں سلام کرے گی اگر کوئی جج کسی طرح کی سہولت کاری کرتا ہے تو کل کو کیا ہوگا ایک لیگسی بھی تو چھوڑنی ہے کوئی جج یہ تو نہیں چاہے گا کہ وہ آئین سے انحراف کر کے ڈیموکریٹک پروسس کو روک کے ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کو پرولانگ کرنے کی لیگسی چھوڑ کے جائے ایسا نہیں ہوتا اور ایسا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے جج ہمایوں دلاور بننا پڑتا ہے پھر ان صداد دشت گردی والے جج صاحب جو کہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ والے کیس والی عدالت کے بھی جج ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دلاور نہیں ہوں میں میں دلیل پہ بات کروں گا تو وہ بہت کم کردار ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ دعو پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بچتا بھی کچھ نہیں ہے بارہ دن خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی کے لیے وہ استعارہ بن گئے اور اور یہ گوڈ اگزامپل نہیں ہے اب ناظرین اکرام چودری پرویز الہی والے معاملے کو بہت سے لوگ لائٹلی بھی لے رہے ہیں بہت سے لوگ اسے سیریسلی بھی لے رہے ہیں لیکن شاید آپ نے نوٹس کیا ہو کہ پچھلے دو دن سے اس معاملے کو میں خاص طور پر بیان بھی کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس معاملے کی سیریسنس بہت زیادہ ہے ایک تو چودری پرویز الہی کی ارس سے بڑا ایک کلیر میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے اکراس دا بورڈ بھی اور چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کو بھی انہیں پہلے بھی اس طرح کا ایک میسج کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے اگر مضاہمت کرنی ہے اور یہ نون لیگ سے وابستہ صحافی جو کہ اپنے آپ کو طاقتوروں کے بھی آج کل ترجمان نون لیگ کے قرب کی وجہ سے سمجھتے ہیں اور ڈیکلیئر کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو یہ میسج کمیونیکیٹ ہو گیا ہے کہ خان کو اگر آپ نے نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ مضاہمت کی ہمارے ساتھ تو آپ کا پھڑا ہے ہی ہے آپ ہمارے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں لیکن اس میں عمران خان کو ہم نے کوئی آزاد نہیں ہونے دینا پھر جب چیف جسٹس نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ جلدی جلدی یہ فیصلہ سنائیں تو اسی دن عمران خان کی سائفر کیس میں گرفتاری ڈالی گئی یہ خبر بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ بھی ایک کلیئر میسج تھا اب سارے کیسٹس کے اندر یہ خبر آ رہی تھی کہ چیف جسٹس اور پاکستان عمرتہ بندیال کی عدالت سے عمران خان کو ریلیف ملے گا اور عمران خان اگلے دو ہفتوں کے اندر اندر جیل سے باہر ہوں گے تو اس سے پہلے چودری پرویز الہی والا اپیسوڈ چلایا گیا اور میسج بھیجا گیا کہ معاملات سمجھ جائیں اس ساری کی ساری سیچویشن میں چودری پرویز الہی والا معاملہ اب بہت آگے تک جائے گا بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی توہین عدالت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ چودری پرویز الہی کی اہلیہ کی مدعیت میں کیس درخواست جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے اور جج صاحب چار تاریخ کو یہ کیس سنیں گے دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر اسلامباد نے ایم پیو کے تحت انہیں جو اریسٹ کیا اس کیس کو بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر لگا دیا گیا ہے لیکن جسس آمیر فاروق وہاں بیٹھے ہیں لیٹس سی وہاں سے کتنا انصاف ملتا ہے کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اب ناظرین اکرام آج ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ایک تازہ بیان میں انکشاف کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے چودری پرویز الہی کی رہائی کے حکامات اور پھر اس کو جس شرمناک طریقے سے گرفتار انہیں کیا گیا اور عدالتی حکامات کی دھجیاں اڑائی گئیں اس نے پاکستان کے ججز میں کھلبلی مچائی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے عمر اطاب بندیال تک اب یہ ان کا کلیم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے جس اس عمر اطاب بندیال تک میسج پہنچا دیا ہے کہ اگر ایسے ہی ہمارے حکامات کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے تو ہمارے ہونے کا کیا فائدہ یہ بات ویسے چل بھی رہی ہے کہ کچھ ججز ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ پھر عدالت کو تعلیٰ لگا دیں نہ صرف ججز بلکہ وہ کلا بھی اس حوالے سے ان میں تشویش پائی جاتی ہے اور انہوں نے بھی چیف جس اس تک کا اپنی تشویش پہنچائی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر اطاب بندیال جاتے جاتے اس پر کیا اقدامات کرتے ہیں کیا وہ ایک اگزامپل سیٹ کرتے ہیں لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ سسٹم نے اگر ریاکٹ کیا ہے جیسے کہ حسن عیوب جو بہت زیادہ قریبی ان کے سمجھے جاتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ چودری پرویز الہی کو سہولتکاری عدلیہ فراہم کر رہی ہے اور سسٹم نے ریاکٹ کیا ہے تو یہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ریاکٹ کر رہا ہے نظام ریاکٹ کر رہا ہے تو پھر نظام کو بھی کوئی جواب دیا جا سکتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کے آپ کہلیں کہ سائرن بچ چکے ہیں اور پرویز الہی کو اٹھانے والوں کی شامت تو بالکل ایکسپیکٹیڈ ہے اور جن پولیس افسران کو کہا گیا تھا جو ٹاپ لیول کے ہیں کہ آپ جا کے پرویز الہی کو ان کے گھر تک چھوڑائیں ان پر بھی توہین عدالت لگے گی وہیں دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ بات وہی ہے دو مہینے پہلے بھی یہ سٹینڈ لے لیتے تو آج یہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جو بھی اس وقت ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ریاست کے جو بڑے ہیں وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں سارے بڑوں کو بیٹھنا ہوگا اس طرح کا سسٹم بنانا ہوگا جس کے اندر چیزیں بہتر چلیں معاملات ٹھیک چلیں اور چیزیں کنفرنٹریشن کی طرف نہ جائیں لیکن لگ یہی رائے کہ چیزیں کنفرنٹریشن کی طرف جا رہی ہیں آنے والے گھنٹوں میں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے یہ منظر نامہ مزید کلیر ہو جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا